بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں سرورہ میں نوری سرور کی دنیا کے ساتھ بادیہ ناران سے تقریباً پندہ کلومیٹر کے پاس کے اوپر بٹا کنڈی ایک سٹارپ ہے اس سے دو کلومیٹر پیچھے ایک بلکل کچھا اور چیپ کا ٹریک جا رہا ہے وہ ٹریک جو ہے اوپر تقریباً سات آٹھ کلومیٹر کے پاس سات آٹھ کلومیٹر اوپر جب جاتا ہے تو اوپر ایک ایرکاٹ کا نام داناتار ہے وہ بہت ہی خوبصورت سہرگاہ ہے آج ہم نے سوچا چلے اس پانڈ کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں ہم اس پانڈ کو دیکھنے کے لیے اوپر جا رہے ہیں اور یہ تقریباً جو ہے بٹا کنڈی سے دو کلومیٹر پیچھے ہے اور یہ ٹریک جو ہے بلکل کچھا ٹریک ہے بڑا مشکلی ٹریک ہے تقریباً آدھا گھنٹا لگ جاتا ہے اوپر جاتے ہوئے اور بہر ہی خوبصورت علاقہ ہے ہم نے کہا کہ کونہ اگر یہاں پہ آئے ہیں کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ ناغان کے اس علاقے کے اندر جتنے لالہ دار کی جگہ کو نہیں دیکھا اس نے کوئی پوائنٹ جو ہے نا وہ اچھا دیکھا نہیں تو میں آپ دوستوں کو یہ ضرور دکھانا چاہوں گا انشاءاللہ بھی ٹریک ہم نے شروع کیا جیسے ہی ہم اپنوں میں آپ کو وہاں کی جو ہے چیزیں وہ بھی دکھانے کی کوشش کروں گا اور اس میدان کی اور اس سیرگا کی خوبصورتی کو دکھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم سرور ہے خوبصوری سرور کی دنیا کے ساتھ دوستوں ہم جو ہے ابھی لالہ دار پہنچ چکے ہیں اور یہ لالہ دار جو ہے بہت خوبصورت جگہ ہے اور بہت ہی پیاری جگہ ہے جس کے چاروں طرف پہاڑ ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت بادی ہے لالہ دار جو ہے ہے لالہ دار جو ہے ناران سے تقریباً تیرہ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر واقع ہے اور یہ بڑا خوبصورت ہے جو ہے مقام ہے اس کے رائے طرف جو ہے سرن ویلی ہے اور یہ گلیشیر سے آخر وقت جو ہے وہ بادی ڈکھی رہتی ہے اور یہ اس کا خوبصورتی کا منزل ہے جو جو آپ اوپر جائیں گے ایک تو ٹھنٹی ہوا اور سردی کا بھی بہت بڑا چانس ہے اور دوسرا لمحوں میں ہی وہ بادل آجاتے ہیں اس ویلی کے اوپر بہت ہی خوبصورت جو ہے یہ مقام ہے لالہ دار کا مقام ہے ہی دوستوں نے اوپر ڈیرہ لگا ہے میں بھی اوپر جانے کی چوشش کر رہا ہوں کی دوستو کیسا ہے یہاں پہ پھول کے کیسا لگا یہ دیکھیں لالہ دار کے جاگ طرف سر سر بیلی ہے بہت خوبصورت بیلی ہے تو یہ خوبصورت جوگر تو آپ کے دوستے ہیں آپ کے دوستے ہیں جائے آپ نے آپ کے دوستے ہیں آپ کے دوستے ہیں ہے موسیقی